اسلام علیکم حضرت میں جمیل آسن خانکہ سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں یہاں سے سوال پوچھنا چاہتا ہوں یہ انفارچنیٹلی روح سے متعلق سوال نہیں ہے لیکن یہ سوال مجھے کئی دنوں سے بہت بادر کر رہا ہے اور میرے ذہن اور دل میں ہے تو میں اس لئے اس کو اٹھانا چاہا رہا ہوں اس وقت حضرت جو بھی اس وقت مسلمانوں کے ساتھ ہوا ہے فلسطین میں حالات حاضرہ کے حوالے سے سوال ہے یہ اور ہوتا رہتا ہے جو مسلمانوں کے ساتھ ہمیں آپ کی رہنمائی چاہیے کہ کس طرح اس کو ہم رسپونڈ کریں ہم یہاں پہ بہت کمزور ہیں دل کرتا ہے بہت کچھ کرنے کو ہم کرنی پاتے تو کیا ہم گنے گار ہیں یا کس طرح ہم اس سارے معاملے کو ڈیل کریں ہمیں اچھی طرح گائیڈ کر دیجئے تاکہ آئندہ اس طرح کہ اللہ کرے نہ ہوں ایسے واقعات لیکن اگر مسلمان اس طرح کے حالات میں ہوں تو ہمارا کیا رد عمل ہونا چاہیے جس سے ہمیں یہ بھی تسلی ہو جائے کہ ہم گنے گار نہیں رہے ہم نے کچھ کیا ہے اور کچھ جو مظلوم ہیں ان کو بھی کچھ فائدہ ہو جزاک اللہ ماشاءاللہ 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 جمیل آسن صاحب آپ نے یہاں خانکہ سے سوال کیا کہ موجودہ حالات جو مثلا فلسطین کے اندر جو ہوا اور وہاں جو اہل اسلام جو وہ لہو لہو ہوئے ہیں اور وہاں امت محمدیہ مہتار تار ہو رہی ہے اور معصوم بچوں کی لاشیں اٹھائی جا رہی ہیں اور جو وہ جو وہ امت کی بیٹیوں کی دوپٹے کھینچے جا رہے ہیں اور یہ ساری چیزیں آپ لوگ جو دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا پہ اب آپ نے یہ سوال کیا کہ ہم کیا کریں امت مسلمہ بہمین حیصل امہ بھی بڑی کمزور نظر آتی ہے خود افرادی طور پر بھی امت کا ہر فرد کمزور نظر آتا ہے اب امریکہ یورپ میں بیٹھا ہوا بچار امت ہی کیا کر سکتا ہے تو اصل میں اس کا ادنا درجہ تو وہی ہے کہ چسی بخاری شریف کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ پوری امت جو ہے پورے اہل اسلام پورے ایمان والے جو ہے یہ کجیسدین واحدین یہ ایک جسم کی طرح ہے فرمائے کہ انیشتہ کا اگر کسی ایک جسم کے عذف کے اندر کوئی شکایت تکلیف پیدا بند آنکھ میں درد ہو تو پورا جسم اس درد کے اندر شریف ہو جاتا ہے اگر پاؤں کے انگوٹھے کے اندر کوئی تکلیف ہے تو پورا بدن اس کے اندر شریف رہتا ہے تو گویا کہ دیکھو آنکھ میں جب تکلیف تو پورا بدن اس کے اندر شریف کا تڑپ رہا ہے لیکن وہ باقی آزا جو بدن کے ہیں وہ اس آنکھ کو شفا نہیں دے پارے لیکن تڑپ رہے تکلیف میں آنکھ اگر جاگری ہے تو سارا بدن ہی جاگرہ ہے انگوٹھے میں اگر تکلیف ہے اس تکلیف سے آنکھ بھی جاگری ہے ہو نہیں رہی تو بس سب سے عدرہ درجہ ہی ہے کہ مسلمان دنیا میں کہیں بھی اس پر کوئی ایسی آزمائی تکلیف آئے پہلے ایک فرد پہ ہو یا ایک کمیونٹی پہ ہو تو مسلمان دنیا جہاں بھی اس کو تڑپنا ہے وہ اس کے اندر ایک تڑپ ایک دکھ ایک تکلیف محسوس کرے کہ یار دیکھو یہ کیا ہو گیا گوہ ہے کہ اس کی نیندیں اڑ گئیں اس کی بھوک مٹ گئی اس کی پیاس جاتی رہی کہ یار دیکھو فلسطین میں کیا ہو گیا یہ معصوم بچی خدا نہ خاص ہماری ہوتی تو کیا ہوتا یہ یہ معصوم یہ ماں یہ بڑیا یہ جوان تو یہ انسان وہ ایک تڑپ جو ہے وہ سب سے بنیادی چیز یہ وہ تڑپ وہ اپنے پیدا کرے غافل نہ ہو کہجیے چھوڑو اوکیس نہیں وہ ان کا مسئلہ ہمارا نہیں نہیں یہ نہیں یہ پہلی بنیادی چیز دوسری چیز دعا انسان دعا کرے دعا کرے جیسے بخاری شریف کی حدیث ہے کہ ایک جو ہے مانگنے والا مفلس جو ہے حضور صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آیا اور اس نے سوال کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جائے مجھے کچھ دے دیئے مانگا آپ نے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمین سے فرمایا کہ بھئی اس کے لئے مجھے سفارش کرو یہ تو مانگ رہا کچھ مجھ سے سفارش کرو سفارش کرو کیونکہ تم سفارش کرو گے تو تمہیں اللہ کی عجر مل جائے گا سفارش کرنے کا باقی اللہ میرے دل پہ جو اتارے گا اللہ کو جو منظور ہوگا میں اس کو دے دوں گا اگر سفارش نہیں کرو تو بھی دے دوں گا لیکن تم سفارش کرو مگایا کہ اس کی طرف سے کہ حضرت اس کی عرسول اللہ اس کو دے دیں تو آپ کو عجر مل جائے گا بلکل اسی طریقے سے اس سے یہ نتیجہ نکلا کہ جب ایسی تقلیف امت میں کسی پر آئے تو آپ اللہ کے آگے دعا کریں سفارش کریں یا اللہ ان کی تقلیف دور کر دے یا اللہ ان کا سامنے آپ نے ان کی سفارش کر دی ان کی تقلیف دور کرنے کی تو بس آپ کو عجر مل گیا باقی اللہ نے جو تقدیر کے نوشتے میں لکھا ہے اپنی رحمت سے خود ہی کرے گا یہ ادنا درجہ ہے جس کی ادنا ہر امت کو شریک ہونا چاہیے اور اس شرکت کی وجہ سے آپس پر یونیٹی پیدا ہوگی جب یونیٹی پیدا ہوگی اور یونیٹی ہی اس امت کی کامیابی کی پہلی سیڑی ہے کیونکہ امت کے اندر اس وقت جو کچھ ہے یہ یونیٹی نہ ہونے کی وجہ سے جیسے یونیٹی پیدا ہوگی سمجھو اسی دن ہی امت جو ہے یہ دنیا کے لیڈ کرے گی اور دنیا ان کے پیچھے پیچھے چلے گی بہت شکریہ